امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے نیشنل بک فونڈیشن کی جو نیو بک ہے اس کی ایکسائز 4.7 کے پہلے چودہ کوئسن کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں کوئسن نمبر 15, 16, 17 ویڈ سٹیٹمنٹ والے کوئسن ہیں انتہائی امپورٹنٹ کوئسن ہیں ان کو کمپلیٹ سال کریں گے ایکسائز 4.7 کے علاوہ پیچھے جتنے بھی یونٹ ہے جتنے بھی ایکسائز ہیں تمام میرے چینل کے اوپر کوئسن وائز اپلوڈ ہو چکی ہیں کلاس نائند کی پلیلیس سے ان کو ایزیلی سرچ کیا جا سکتا ہے تو کوئسن نمبر 15 کی جانب موو کرتے ہیں کوئسن نمبر 15 ہے جی ہمارے پاس to make a کی پاور 4, minus 10 a کی پاور 3, plus 27 a کی پاور 2, minus 9 a, plus 2 a perfect square یہ term جو ہے یہ جو algebraic expression a perfect square نہیں ہے اس کو perfect square کرنے کے لیے what should be added in it اس میں کیا add کیا جائے what should be subtracted from it اس میں سے کیا subtract کیا جائے and what will be the value of a اس میں a کی value جو ہے وہ کیا put کریں گے تو اس جو کوئسن کو solve کرتے ہو ان تین سوالوں کے جواب ہم نے دینے ہیں تو بہت ہی آسان سا کوئسن ہے اگر آپ نے پچھلے کوئسن میرے ساتھ ڈریل سے دیکھیں تو پھر آپ کے لیے یہ کوئسن بالکل مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ کوئسن میں نے یہاں پہ statement کی شکل میں یہ کوئسن لکھ لی ہے devian کی symbol کے اندر اس کو میں نے رکھ لی ہے اب ہے آپ کے پاس a کی پاور 4 a کی پاور 4 ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے یہ آپ expert ہو چکے ہوں گے a کی پاور 2 ادھر بھی لکھیں گے اور ادھر بھی a کی پاور 2 لکھیں گے دونوں ایک جیسی terms لکھنی ہیں ایک جیسی value لکھیں a کی پاور 2 a کی پاور 2 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a کی پاور 4 یہاں پہ آپ ایک line لگائیں گے یہاں پہ آپ جانتے ہیں جب division کرتے ہیں تو subtraction کا process ہوتا ہے جب آپ subtraction کرتے ہیں تو پھر آپ نے sign change کرنے ہوتا ہے اور پہلی term کا ہر سورج جب وہ کٹنا ضروری ہوتا ہے یہ آپ کی پہلی term جب وہ کٹ گے پھر آپ نیچے ان کو اتار لیں minus 10 a raised to power 3 plus 27 a raised to power 2 minus 9 a plus 2 آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اب میں سوال سوال کرتے ہیں suppose کر رہا ہوں کہ آپ نے پچھلے جی ویڈیوز ہیں لازمی دیکھی ہوں گی کیونکہ اس detail میں میں نہیں جاؤں گا جس detail میں میں نے پہلے جا چکا ہوں ایک ایک step بتایا آپ ذرا question کو speed up کریں گے اب a کی 2 سے multiply کیا تھا یہاں پہ a کی 2 سے add بھی کر دیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا 2 a کی power 2 یہاں پہ کیا آ جائے گا 2 a کی power 2 آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں minus 10 a raise to power 3 ہے یہاں پہ 2 a کی power 2 ہے تو minus 10 a کی power 3 اوپر لکھیں divide کر دیں 2 a کی power 2 سے 2 5s are 10 minus 5 a کی power 2 ہے a کی power 3 ہے تو 1 a بھی چاہیے تو minus 5 a ہمیں چاہیے ہوگا minus 5 a اگر ہمارے پاس آجاتا ہے تو پھر ہم question کو proceed کریں گے تو یہ اوپر minus 5 a یہاں پہ آ جائے گا اور یہی minus 5 a آپ نے یہاں پہ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہوگا جی اب اس minus 5 a سے اس کو multiply کریں گے 5 2s are 10 a کی power 3 minus plus minus line لگا لیتے ہیں پہلے پھر آگے چلیں اس minus کو اس minus 5 سے multiply کریں گے minus minus plus 5 5s are 25 یہ آپ کے پاس آجے گا 25 25 a square minus minus plus again sign change کریں یہ plus ہے یہ cancel ہو جائے گا plus ہے تو minus ہو جائے گا 27 میں سے 5 minus 27 میں سے 25 minus کریں گے کیونکہ plus minus minus ہوتا ہے 2 a کی power 2 sign جو ہے وہ بڑے نمبر کا positive آئے گا minus 9 a plus 2 ہمارے پاس آجے گا اب اگر آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ plus 2 a square یہاں پہ 2 a square سوری اس کو minus 5 a کو یہاں پہ add بھی کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 2 a کی power 2 minus 5 جمعہ 5 10 a آجے گا اب اب یہاں پہ plus 2 a square ہے یہاں پہ 2 a square ہے تو بعد ایک ہی ہے 2 a square کو 2 a square سے جب کرنا پورا تو cutting کریں گے تو 1 آئے گا تو یہاں پہ آپ کو پھر plus 1 لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے 2 a square کو 1 سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا تو یہ جب multiply کریں گے جو plus 1 ادھر لکھا وہ ادھر بھی لکھنا ہے plus 2 a square پھر minus 10 a minus 10 a آجے گا plus minus minus 10 کو 1 a کو 10 a کو 1 سے multiply 10 a 1 1 1 آجے گا ٹھیک ہے جی sign change کر دیں sign change کر دیں یہ cancel ہو گیا یہاں پہ آجے گا 10 میں سے 9 minus کریں گے a sign جب بڑے نمبر کا plus minus minus 2 میں سے 1 minus کریں گے تو 1 آجے گا positive v آپ کے پاس آگیا اب اس سے پہلے جتنے بھی question ہم نے solve کی ہیں وہاں کمل ہو جاتا تھا لیکن یہاں پہ remainder 0 نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے question میں mention کر دی ہے کہ یہ perfect square بنانا ہے تو کیا کچھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ابھی perfect square بنانا ہے تو یہاں پہ a کی value put کی جائے گی تب یہ perfect square بنے گا تو اب آپ دیکھیں سب سے ایڈ کیا جائے بتائیں اس میں کیا ایڈ کریں کہ جیسے میں بتاؤں example دیتا ہوں plus 7 ہے plus 7 میں کیا ایڈ کریں کہ یہ 0 ہو جائے plus 7 میں minus 7 کریں تو 0 ہو جائے گا یعنی کہ وہ ہی نمبر ہم نے ایڈ کر رہا ہے لیکن اس کا sign بس change کر دیں اسی طرح اس میں اگر minus a لکھ لیں minus one لکھ لیں یہ اگر ہم لکھ لیتے ہیں تو ان کے sign different ہے یہ cancel ہو جائے گا تو یہ 0 بن جائے گا یہ کرنا نہیں ہے دریجیسٹ کر کے بتا رہا ہوں تو جو پہلا part ہمارا what should be یہ میں اوپر ہی لکھ لیتا ہوں یہ لکھا ہے what should be added in it اس میں کیا add کریں تو اس میں کیا add کی ہے minus a اور minus one اگر یہ add کر لیا جائے تو یہ perfect square بن جاتا ہے تو جو سوال what should be added in it تو آپ نے minus a minus one اس میں add کر رہے اب آگے next question what should be subtracted from it اس میں کیا subtract کرنا ہے یہ میں روپس تھا plus a plus one یہ پہ میں اس کی cutting کر دی ہے آپ کو سمجھانی یہ plus a plus one جو remainder میں نے دوبارہ لکھ لیا آپ دیکھیں what should be subtracted from it اس میں سے کیا subtract کریں کیا subtract ہو سکتا جی جب بھی آپ subtract کرنا سائن چینج کرنے تو سائن چینج کرنے میں ایسی کو لکھتا ہوں plus a plus one سبٹیٹ کرنے تو سائن چینج کریں اب یہ cancel ہو جائے گا دیکھیں یہ cancel ہو گیا تو آپ نے plus a اور plus one ہی اس میں یہ کنفیوز نہ ہو plus a plus one ہی اس میں سبٹیٹ کرنے تو یہ ہمارے پاس perfect square بن جائے اس کی سمجھ آگی اب next what will be the value of a a کی value کیا ہوگی ہمارے پاس remainder کیا بجاتا a plus one یہ ہمارے پاس remainder بجاتا اب وہ کہتا ہے اس کی value کیا رکھیں کہ یہ perfect square بن 0 آنا چاہیے تو اس کو میں 0 کے برابر رکھ دیتا ہوں a ادھر ہی دے گا یہ جا کے minus one ہو جائے گا a کی value ہمارے پاس minus one آجے گی تیسرے part کا جواب ہے ادھر جگہ نہیں ہے میں ادھر لکھ دیتا ہوں a minus one put کریں گے ان آنسر آگے میں لکھ دی ہیں تو یہ آپ کا question یہاں پہ مکمل ہو گیا 16 کے جانب move کرتے ہیں find the value of p and q if x x 4 minus 12 x 3 plus p x q is a complete square تو پہ q کی value find کرنی ہے ٹھیک question کو ویسی solve کریں جیسے پہلے question solve کرتے آ رہے ہیں پھر آگے چل کے دیکھتے پی اور q کی value کیسے نکلتی ہے x کی power 4 ہے تو again یہاں پہ x 2 اور x 2 لکھیں گے جب ان دونوں کو multiply کریں گے تو x 4 ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے پلس یہاں پہ بھی پلس ہے تو جب sign change کریں گے یہ minus ہو جائے گا تو یہ cancel ہو جائے گا یہ مرپس آ جائے گا minus 12 x 3 plus px plus q یہ مرپس آ جائے گا اب یہاں پہ x kair سے multiply کی ہے x kair اس میں add بھی کریں گے ٹھیک یہ آ جائے گا 2x kair یہاں پہ 2x kair ہے یہاں minus 12x 2x kair سے divide کر دیں 2x 12 minus 6x 2x 3 1x بھی بچ جائے گا یعنی minus 6x ہمارے پاس آئے گا امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاں نظر آ رہا ہوگا minus 6x آپ کے پاس ہے تو یہ minus 6x یہاں پہ بھی لکھیں گے اور یہ minus 6x یہاں پہ بھی لکھیں گے اب اس minus 6x کو 2x square سے multiply کریں plus minus minus 6 2 x x x 3 ہو جائے گی پھر minus minus plus 6 x square آ جائے گا اب دیکھیں x square وقت اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے نیچے نہیں لکھنا آپ نے اس کو لیدہ لکھنا ہے plus 36x square ٹھیک ہے جی اب again ہم line لگا دیں گے تو sign change کریں یہ plus cancel یہ minus ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس term کو پہلے لکھ لیتے ہیں minus 36x square plus px plus q اور minus 6x ادھر add بھی کر دیں گے یہ آجے گا 2x square minus 12x ٹھیک ہوگی جی اب یہاں پہ minus 36x square یہاں پہ 2x square تو minus 36x square divided by 2x square x square x square سے cancer 2 کا table پڑھیں گے تو 18 time 36 ہوتا ہے تو minus 18 اوپر بھی لکھیں اور minus 18 نیچے بھی آپ لکھیں گے اس طرح اب minus 18 کو 2 سے multiply کریں گے تو 18 to 36 x square plus minus minus اور 18 کو اگر 12 سے multiply کرتے ہیں اب اسی 18 کو 12 سے multiply کرنا ہے تو یہ calculator کی مدد سے کریں 18 multiply by 12 یہ مارے پاس آتا 216 216 یہ آتا مارے پاس minus 18 اور minus 12 کو multiply کریں 216 x تو 216 x اس کے نیچے آئے گا کیونکہ یہ px ہے x فال ٹرم اس کے نیچے آئے گی 216 x آئے گا minus minus plus پھر آگے چلتے ہیں 18 کو 18 سے multiply کروانا ہے 18 18 زار کیا ہوتا ہے یہ multiply کروا کے دیکھ لیتے ہیں 18 multiply by 18 324 324 ہمارے پاس علیہ دا سے آجائے گا کیونکہ وہ اس کے نیچے نہیں آسکتا minus minus plus یہ آپ کا جی ہو گیا کام next چلتے ہیں sign change کریں ٹھیک ہے اس کے sign change کریں اس کے sign change کریں یہ ہمارے پاس آجائے گا اوپر آئے گا px کیونکہ یہ minus نہیں ہوتا p میں سے 216 minus نہیں ہوتا اس کو ایسے لیکن p minus 216 x plus q اور minus 324 آگیا یہ ہمارے پاس remainder آگیا اب اس سے پہلے again میں بتا چکا ہوں جتنے بھی کوشن ہم solve کرتے آرہے ہیں تو یہ remainder نیچے 0 بجتے اور ہم اس کا final answer لکھ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ remainder 0 نہیں آرہا آپ جہاں پہ جو بھی number multiply add کریں یہ 0 آپ نہیں کر سکتے یہ 0 نہیں ہوگا 0 نہیں ہوگا تو پھر جب بھی بنانا ہو تو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں is equal to 0 ہوتا ہے تو اس algebraic expression کو میں دوبارہ یہاں پہ ادھر لکھنے لگاؤں پی ایکس مائنس 216 ایکس پلس کیو مائنس 344 is equal to 0 0 کے برابر put کریں کہ remainder 0 آئے گا تو ہمارا یہ complete square بنے گا ان دونوں میں ایکس ہے ایکس کامل لے لیں یہ آجائے گا پی مائنس 216 یہاں پہ آجائے گا پلس کیو مائنس 344 is equal to 0 ایکس ہیدھر multiply ہی ہو رہا ہے ادھر جا کے دوائیڈ ہو جائے گا یہ ادھر جا کے دوائیڈ ہو جائے گا جب یہ ہوگا 0 آجائے گا تو یہ 0 ہی ہو جائے گا چلے میں دوبارہ ایک اور statement لے کے دیتا ہوں پی مائنس 16 پلس کیو مائنس 344 is equal to 0 اب یہ دونوں 0 کے برابر ہیں تو ہم کیوں نہ اس طرح کریں کہ پی مائنس 216 is equal to 0 یہ بھی ہو اور اسی طرح کیو مائنس 34 34 نہیں 344 is equal to 0 یہ مہرے پاس آجے گی تو پی is equal to یہ ادھر جا کے positive ہو جائے گی اور یہ کیو یہ بھی ادھر ہی دے گا کیو اور یہ ادھر جا کے بھی positive ہو جائے گی تو یہ مہرے پاس پی اور کیو کی اگر value بنتی ہے پی اور کیو کی یہ اور اس کوسٹن میں ہم نے یہی فائنڈ کرنا کہ پی اور کیو کی value کیا رکھیں کہ یہ perfect square بنے تو یہ میں نے آپ کے سامنے پی اور کیو کی value آپ کو find کر کے دے دی جس سے یہ perfect square بن جاتا ہے تو یہ کوسٹن بھی یہاں پہ مکمل ہو گیا امید ہے کہ یہ کوسٹن بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کومنٹ square perfect square بن جائے where y not equal to 0 y کی value 0 نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہم نے k value find کرنی k value کو آگے چل کے find کرتے ہیں پہلے اس expression کو روٹین سے solve کرتے ہیں جیسے ہم solve کرتے آرہے ہیں y کی power 4 ہے تو یہ y کی power 2 اور یہ پہ y کی power 2 آجے گی اب paper میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جیسے یہ سوال آیا ہے تو سوال کو دیکھ کی آپ پتہ چل جانے جی algebraic expression ہے become perfect square کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو devian method سے square root find کرنا ہے پھر آگے سوال کریں گے تو یہ آجے گا y کی power 4 sign change کریں گے یہ cancel ہو گیا y کی 2 add کریں گے تو یہ ہو جائے 2 y کی 2 یہاں پہ آجے 4 y کی power 2 plus k plus 8 over y 2 plus 4 over y کی power 4 آجے گا اب یہاں 4 y کی power 2 2 4 y کی power 2 اور یہ نیچے 2 y کی power 2 cancel ہو گیا 2 2 0 4 تو ہمیں 2 چاہیے 2 اب یہاں پہ لکھ لیں 2 آپ اوپر بھی لکھ لیں 2 کو اس سے multiply کروائیں 2 2 0 4 y کا square 2 کو 2 سے multiply 2 0 4 آجے گا 4 جو وہ اس کے نیچے آئے گا اس کے نیچے لکھنا ہے تو اس کے نیچے لکھ لیں چاہے جو ہے وہ آپ الہدہ سے لکھ لیں چلیں اس کے نیچے لکھ لیتے ہیں ٹھیک اس کے نیچے آجائے گا آپ کیا کریں سائن چینج کریں یہ cancel ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آجے گا k minus 4 ٹھیک ہے سوری یہاں پہ 2 2 0 4 plus 4 آئے گا سائن چینج کریں گے تو minus ہو جائے k minus 4 plus 8 over y square plus 4 over y 4 آجے گا اب دیکھیں اب کدھر k minus 4 پہلے چلیں یہ اس کو add کر لیتے یہ آگیا 2 y 2 plus 4 k minus 4 2 y 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 over y کی power 2 تو آخر پہ یہی آنا چاہیے آخر پہ یہی آنا چاہیے تو یہ ہم آخر پہ پھر لکھ دیتے ہیں 2 over y کی power 2 plus 2 over y کی power 2 آخر پہ ہم اس کو لکھ دیں گے 2 اور y کی 2 کو اس سے multiply کریں گے 2 y کی 2 کو 2 over y کی 2 سے multiply کریں گے جو اوپر لکھا ہے cancel 2 to 0 4 ادھر آجے گا 4 4 آجے گا اس کے نیچے پلس کا پھر 2 over y کی 2 کو multiply کریں گے 4 سے 4 to 0 8 8 over y کی 2 آئے گا تو وہ اس کے نیچے آجے گا پلس 8 over y کی 2 پھر 2 y کی power 2 کو 2 over y کی power 2 سے multiply کریں گے تو یہ مارے پاس آجے گا 4 over y کی power 4 یہ آگیا اب ان کی cutting کر دیتے ہیں minus minus plus ہے تو minus یہ cancel ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس بچے گا اس کو ہم نیچے لکھیں گے k over minus minus plus تو minus 8 آجے گا یہ ہمارے پاس remainder بچ رہے ٹھیک ہے اب یہ جو remainder بچا ہے یہ ہم نے بتایا کہ k کی value ہم نے find کر نہیں ہے تاکہ یہ perfect square بن جائے تو یہ پھر ہم جو ہے کیونکہ perfect square کا کہا گیا ہے تو k minus 8 is equal to آپ کو 0 رکھنا پڑے گا کیونکہ remainder 0 آئے گا تو perfect square بنے گا تو k ادھر ہی رہے گا یہ ادھر جا کے 8 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس k کی value جو ہے اس طرح آجے گی تو یہ آپ کا اس طرح question جو وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا تو ساری ساری exercise یہاں پہ upload ہو چکی ہے last 3 question یہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم نے مکمل کر لی ہیں امید ہے کہ آپ نے ان کوسن کو انجوائے کیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار کیے گا دسی مسئول بشر signing out national book foundation کی ویڈیوز میں upload کر رہا ہوں اس کے student بھی میرے ساتھ مجھود ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں class exercise 1.1 class 9 لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پیٹی بھی ہے تو آپ نے national book foundation کے لیے nbf لکھیں گے nbf لکھیں گے national book foundation new book by learning zone type کریں گے اس کو بھی ایک search بار کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ national book foundation کی ویڈیوز یہاں پہ نظر آنا شروع ہوگی ہے exercise آپ نے جسٹ mention کی ہے ٹھیک ہے یہ learning zone آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو سارے ساری نظر آ رہی ہیں کوئی اور exercise کرتے ہیں 2.1 کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے 2.1 کرنا ہے class 9 nbf national book foundation new book by learning zone type کریں گے ویڈیوز جو آپ کے سامنے اس طرح open ہو جائیں گی یہ 2.1 کی جو exercise آپ کے سامنے اس طرح open ہوگی یہ 2.1 کی exercise میں نے upload ویڈیوز کیوں یہ ساتھ ستا آپ کو نظر آ رہی ہیں